خاجہ عاصف اور جمائمہ میں لڑائی برطانوی صحافی کو نانی یاد کرا دی وزیر دفاع خاجہ عاصف اور جمائمہ گولڈ سمیت آمنے سامنے عمران خان کی سابق اہلیہ وزیر دفاع کی لفظی گولہ باری کے نشانے پر آگئے لیگی رہنمان برطانوی صحافی کو پاکستانی معاملات میں دخل اندازی کرنے پر نانی یاد کرا دی ہوا کچھ یوں کہ جمائمہ گولڈ سمیت نے سوشل میڈیا پلٹ فارم ایکسپرٹ ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کی حفاظت اور صحت پر تشویش کا اظہار کیا کہا کہ جیل میں عمران خان کے حوالے سے سنگین اور تشویشناک معاملات درپیش ہیں پاکستانی حکام نے اہل خانہ اور وکلہ کو عمران خان سے ملاقات سے روک دیا ہے جس کے ساتھ ساتھ تمام عدالتی سماتیں بھی ملتوی کر دی گئی ہیں بس پھر کیا تھا حضیر دفاع خاجہ عاصف نے جمائمہ گولڈ سمیت کو بانی پی ٹی آئے عمران خان کی شہد پر تشویش کا اظہار کرنے پر آڑے ہاتھوں لے لیا خاجہ عاصف نے جمائمہ کو جواب میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ مسلسل نرمی رواہ رکھی جا رہی ہے حالانکہ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی نرمی نہیں دکھائی خاجہ عاصف نے کہا کہ نواز شریف کو اپنی دم توڑتی اہلی اکلسوم نواز سے ان پر بات کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی اور آپوزیشن کے متعدد رہنماؤ کو بغیر کسی الزام کے جیلوں میں ڈالا گیا دوسری جانب خاجہ عاصف نے برطانوی صحافی پیرز مورگن کو بھی سبق یاد کرا دیا پیرز مورگن نے بانی پی ٹی آئے سے متعلق جمائمہ کا ٹویٹ شیئر کر کے آباز اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا جس کے جواب میں وزیر دفاع نے ان کے اس دوگلے رویے پر کھل کر جواب دیا کہا کہ برطانوی صحافی کو غزہ میں نسل کوشی سہونی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی یا ارگمالیوں کی حالت پر تو کوئی خوف نہیں وہ پاکستان میں ایک سزا یافتہ قیدی کے معاملے پر ناراض ہیں خاجہ عاصف نے وزید کہا کہ یہ میر کے لیے سہونی گولڈ سمیت کی حمایت کا سمر ہے